الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عزوجل آجم بخاری شریف کی نموی حدیث مبارکہ پڑھیں گے پڑھتے ہیں شعب الایمانی ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحتنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ساٹھ سے کچھ زائد شعبے ہیں جن میں سے حیاء بھی ایمان کے شعبے میں سے آتا ہے اب یہاں پر حضرت صحتنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا آپ ابو حریرہ کنیت اتنا مشہور ہوئے کہ نام سے جوئے گمنام ہو گئے جتنا آپ کے نام میں اختلاف ہے اور کسی کے بھی نام میں اتنا اختلاف نہیں ہے علمہ عبدالبر رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نام میں بیس قول ہیں اور علمہ نوی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نام میں تیس اقوال ہیں اور مشہور زمانہ جالیت میں آپ کا جو نام تھا عبدالشمس تھا اور مسلمان ہونے کے بعد عبدالرحمن رکھا گیا قریب تر قول یہی ہے کہ آپ کا نام عبدالرحمن یا عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام سخر اور قبیلہ عوض کے رہنے والے تھے آپ کی کنیت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پڑی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بکریاں چرائیا کرتا تھا اور میرے آستین میں بلی ہوا کرتی تھی جس سے مجھے بہت محبت ہوا کرتی تھی میں اسے لگاؤ رکھتا تھا تو ایک عام خاص مجھے ابو حریرہ ابو حریرہ یعنی بلیوں والا کہتے تھے ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اے ابو حریرہ تو اسی دن سے میرا نام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو گیا آپ کی والدہ حضرت میمونہ یا حضرت امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی اس میں اختلاف ہے ایک زمانہ تک آپ کی والدہ اسلام سے مشرف نہ ہوئی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام قبول کیا آپ تمام غزوات میں حمر قاب رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے سب سے زیادہ عادیث مبارکہ آپ ہی سے مروی ہیں عجلہ صحابہ کرام بھی آپ سے عادیث مبارکہ پوچھتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرت سے جایا کرتا وہاں پر بیٹھا کرتا تھا جو تجارت کے لئے یعنی مہاجرین تجارت کے لئے چلے جاتے اور انسار جو ہے نا وہ اپنی کام کاجوں میں مصروف رہتے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو وہاں پر ہوتے لیکن بھول جاتے لیکن میں ان باتوں کو یاد رکھتا ہے اتنا حافظہ مصبوط کیسے ہوا یہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اگرس میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں جو سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ریرہ اپنی چادر بچھاؤ تو جب چادر بچھائی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو یوحات چلو کر کے چادر میں ڈالا اور کہا کہ ایسے اپنے سینے سے لگا لو جب سینے سے لگایا تو وہ دن اور آج کا دن کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی ان آدیس مارکہ کو بھولانی میرا حافظہ مضبوط ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم کے دو بردن دیئے ایک تو میں لوگوں میں پھیلاتا ہوں اور دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ اپنا ٹینڈوہ کاٹ دیں یعنی گردن کو کاٹ دیں اور آپ سے جو آدیس مارکہ مروی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مارکہ مروی ہیں وہ پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث مارکہ آپ سے مروی ہیں اجللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین نے بھی آپ سے حدیث مروی کی ہیں کہتے ہیں کہ آٹھ سو حضرات نے آپ سے مروی کی ہیں جن میں اجللہ صحابہ کرام صابی تابی تابین بھی ہیں اور حضرت صحتنا ابن عمر ابن عباس حضرت صحتنا جابر حضرت صحتنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین نے بھی آپ سے عادیس مبارکہ مروی کی ہیں اور اتنی کسرت سے عادیس مبارکہ روایت کرنے کے باوجود آپ کیا کرتے تھے ہر رات میں ایک ہزار نوافل پڑتے تھے ایک ہزار نوافل پڑتے تھے اور آپ کا انسٹھ ہجری میں اٹھٹر سال کی عمر میں کیا ہوا اس ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور عادیس مبارکہ میں جیسے شعبہ کا لفظ آیا شعبہ کس کو کہتے ہیں اس کے معنی ہے ٹکڑے گروہ اور درک کی شاہ کو بھی کہتے ہیں یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان شعبہ سے مراد وہ عامال جو ایمان کی علامت ہے جیسا کہ حضرت صدی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے کچھ اوپر اوپر شاخے ہیں جن میں سب سے زیادہ عالی ابزل وہ ہے لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا جو ہے نا وہ تکلیف دے چیز راستے سے ہٹا دینا ہے اور دوسرا لفظ آیا حیاء حیاء اردو زبان میں کہتے ہیں شرم کو اور حیاء کے لوگ بھی مانا عیب لگائے جانے کے اندیشے سے چھپنا اور شریعت میں شریع لیا سے حیاء کس کو کہتے ہیں انسان کا وہ وصف جو اسے برائی سے بچنے پر اُبھارے اس کو کہتے ہیں حیاء اب یہاں پر ایک شعبہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی لوگ کہے کہ حیاء کو حیاء انسان کو کبھی حق کہنے سے کبھی عمر المعروف و نہیں ہونے منکر اور کبھی بعض شرعی مسائل پوچھنے سے رکھتی ہے تو یہ بھی ایمان کا احسا کیسے ہوا تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں یہاں سے حیاء کے شرعی شرعی مانا مراد ہے یعنی شرعی مانا جو حیاء کے وہ مراد ہے اور حیاء شرعی کبھی بھی ان چیزوں سے روکے گی نہیں بلکہ جو چیزیں آپ پر سیکھنا واجب ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ سیکھنا پوچھنا اس بارے میں واجب ہو جاتا ہے اگر نہیں پوچھیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور یہ حیاء یہ مراد ہے اس کے علاوہ اور حیاء جو یہاں پر مراد ہے وہ حیاء مراد نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا آپ لوگوں نے سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفق نصیب فرمائے حد تل امکان کوشش گئے گئے کہ ترجمہ تفہیم اور عبارت میں کوئی غلطی کوتہ ہی نہ ہو لیکن پھر بھی بتاکازہ ہے بشریعت اگر کوئی غلطی کوتہ ہی ہو گئی ہو تو میں اسے رجوع کرتا ہوں